بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محسن ہے اور میں آج آپ کو سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے سچے خوابوں کی حقیقت واضح کرنا چاہ رہا تھا کچھ ایسے ایویڈنسز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بریف کروں گا کہ جو ان کے خواب اب تک پورے ہو چکے ہیں اور جو آگے ایونٹس ہونے والے ہیں وہ تمام تر کی تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کو پھیلانے کا مشن اور جو مقصد ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پوری دنیا سے ان کے خوابوں کی لوگ تصدیق کر رہے ہیں اور اگر آپ ٹویٹر ٹرینڈ اوپن کر کر چیک کریں تو ہیش ٹیک آئی بلی محمد قاسم ہیش ٹیک محمد قاسم ڈریمز اور اس ٹرینڈ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو پاکستان میں موجود ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کی گواہیاں دیں ان میں سرے فیرس جونس ایب انڈانیشیا پھر ملیشیا بنگلہ دیش انڈیا آسٹریلیا تمام ممالک ایسے بہت سے جونس سے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نام بھی نہیں سنے وہاں سے لوگ گواہی دے رہے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر یہ پورا ٹرینڈ چل رہا ہے صرف لوگوں کی ابھی تک اس طرف نظر نہیں ہوئی اور توجہ نہیں ہوئی بارہا ہم آپ لوگوں کو اپنے میسیجز اپنے ویڈیوز اپنے ٹویٹر فیس بک انسٹا ان تمام کے اوپر میڈیا چینلز کے اوپر محمد قاسم اپنے وہ انٹرویوز بھی دے چکے ہیں اور ہم بھی مختلف ذرائع سے ویڈیوز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے بارے میں گوھر کریں کیونکہ وہ تمام خوابوں میں مستقبل کے رہنمائی اللہ تعالی نے ان کے خوابوں کے ذریعے کی ہے اور امت کو پیغام پہنچائے ہیں اور ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کے خوابوں کو ایسے ہی مسترد نہ کر دیں بغیر تصدیق کیے کیونکہ جب ہم تک کوئی نئی بات ایسی پہنچتی ہے جو اللہ سے منصوب ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے منصوب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں بجائے اس کے کہ ہم تحقیق کیے بغیر فتوے دینا شروع ہو جائیں اور نعوذ باللہ لانتی اور قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے اور نہ ہی اس امت میں اب کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ ملون ہوگا لانتی ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نعوذ باللہ کوئی بھی اس طرح کا شخص ہمارا یہ امان کا حصہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ جگہ پر احادیث ہیں کہ مومن کا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اور خوابوں کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کی جائے گی جب قربے قیامت قریب آ جائے گی تو اس امت کو مومنوں کو خوابوں کے ذریعے رہنمائی کی جائے گی اب مومن کون لوگ ہیں مومن وہ لوگ ہیں ہر وہ شخص جو گناہ کر کے اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ مومن ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قربے قیامت کے قریب شاد و ناظر مومن کا خواب جھوٹا نکلے گا تو ان حدیث کو ہمیں بہت گوھر سے سٹڈی کرنا چاہیے اس کے اوپر گوھر و فکر کرنی چاہیے ہم خوابوں کا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں یہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ خوابوں کی کتنی بڑی حقیقت اور سچائی قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب قربے قیامت قریب آ جائے گی تو مومنوں کو خوابوں کے ذریعے رہنمائی دی جائے گی وہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے گی اور زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو عام زندگی میں زیادہ سچا ہوگا ایک اور جگہ پہ اسی طرح حدیث میں ہے اوکا مکال اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کوئی ترتیب میں آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ میں وہ ویڈ ریفرنسز اینڈ پر اپنی ویڈیو کے جیٹیلز منشن بھی کروں گا کہ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو سچے خوابوں کے ذریعے رہنمائی کی جائے گی اور ان خوابوں کے اندر اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص نیک خود خواب دیکھے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو خواب دکھائے جائے مطلب کہ ایک خواب اگر مجھے آیا ہے کہ میں کسی کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے اور میری تصدیق کے لیے کسی دوسرے تیسرے چوتھے پرسن کو بھی یہ خواب آ رہا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں محسن جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے تو ظاہری بات ہے اس حدیث کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے اور ہمیں گوھر و فکر کرنی چاہیے سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے جتنے بھی خواب ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ جو تمام خواب ہیں اس کے اندر امت کے لیے پیغام ہے برائے مہربانی محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں پر گوھر کریں اور یہ تمام تفصیلات جو میں اس ویڈیو کے اندر اپنے منشن کروں گا کہ جو خواب اب تک ان کے پورے ہو چکے ہیں اور جو آگے ایونٹس آنے والے ہیں برائے مہربانی ان پر نظر رکھیں ہم آپ پر زور نہیں ڈالتے کہ آپ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کو سچ ماننے آپ صرف ان ایونٹس پر نظر رکھیں کہ جو آگے ہونے والے ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم کے چینل پر تمام تر تفصیلات موجود ہیں جس میں انہوں نے عمران خان سے متعلق جو بھی خواب دیکھے وہ سب ویسے کے ویسے ہی ہوئے جس طرح سے ان کو خوابوں میں دکھایا گیا محمد قاسم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ افغانستان میں ایک گروہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ خواب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خواب ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران میں جو افغانستان کے کچھ گروہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور امریکنز کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تمام تر تفصیلات آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ کے ساتھ منشن ہے افغانیوں نے کس طرح سے اپنی جنگ لڑی اور کس طرح سے امریکن وہاں سے بھاگ نکلے یہ سب اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن تھا لیکن اللہ تعالی نے محمد قاسم کے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور یہ خواب اسی طرح سے اپنے باہت اکمیل تک پہنچا آگے کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں ان سب خوابوں کو اسی طرح سے تفصیل آپ جب دیکھیں گے اور خود سرچ کریں گے یہ تو میری اپنی ایک تحقیق ہے جب انسان وہ یقین جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آپ خود تحقیق نہیں کرتے خود سرچ نہیں کرتے محمد قاسم کے خواب میں اللہ نے ترکی سے مطلق بھی رہنمائی فرمائی کہ ترکی کے جو صدر ہیں وہ سیریا کے خلاف آپریشن لانچ کرتے ہیں اور وہاں کے بہت سے علاقے جون سے ہیں وہ اپنے واپس قبضے میں لیتے ہیں اور یہ خواب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہی سچ کر دکھایا جیسا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم نے دوہزار ستارہ میں دیکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں میں نے منشن کیا ہوا ہے دوہزار اٹھارہ انیس بیس میں انہوں نے آپریشن لانچ کیا اور سیریا کے بہت سے علاقوں کو ترکی کے صدر نے آپریشن لانچ کر کے ان علاقوں کو واپس اپنے قبضے میں لیا اللہ تعالیٰ نے یہ خواب بھی محمد قاسم بن عبدالکریم کا سچ کر دکھایا اور طیب اردگان نے سیریا کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا محمد قاسم ایک نجیت چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں ہال میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کا ووٹ کاؤسٹ کیا جارہا تھا تو عمران خان نے اس کو فیز کرنے کی بجائے کہ اس کو فیز کیا جائے خود ہی اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا یہ خواب بھی ویسے ہی سچ ہوا جس طرح کہ محمد قاسم بن عبدالکریم نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا دوہزار ستارہ میں محمد قاسم بن عبدالکریم نے دیکھا تھا کہ وہ کسی امارت میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ امارتیں بہت کمزور ہیں اور ان میں درارے پڑ رہی ہیں اور شدید زلزلہ آتا ہے جس کی وجہ سے تمام امارتیں زمین بوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس خواب کی تعبیر کچھ آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ دوہزار بیس میں جب کرونا وائرس آیا تو تمام دنیا کی ملکی معیشت تباہ ہوئی اور جس میں بہت سے ملک دیوالیا کر گئے کرائسز ہو گیا اور اس طرح سے محمد قاسم بن عبدالکریم ان کا یہ ایک اور خواب بھی اللہ نے سچ کر دکھایا محمد قاسم بن عبدالکریم نے ایک خواب میں یہ بھی دیکھا کہ دجال کچھ ہوا اور پانی کا سسٹم کٹھا کرتا ہے اور خوفنا قسم کا طوفان بناتا ہے جو کالے بادلوں کی طرح ہوتا ہے وہ بارش حاسی ہوتی ہے کہ اس بارش کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور وہ اتنی شدید بارش ہوتی ہے کہ لوگوں کی چھتے ٹپک رہی ہوتی ہیں اور ان چھتوں کے ٹپکنے کی وجہ سے لوگ اس پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں بلکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور مسلمان ممالک میں بھی اسی طرح کے خوفناک طوفان اور سلاب سے وہ دوچار ہوئے ہیں اور ان کی ملکی معیشت بڑی خراب ہوئی اسی وجہ سے یہ سب محمد قاسم بن عبدالکریم کے سچے خوابوں کی نشانی ہے برائے مہربانی یہ وہ ایونٹس تھے جو آپ سے ڈسکس کیے اور اب تک پورے ہو چکے ہیں جو آگے ایونٹس ہونے والے ہیں وہ بھی میں اسی میں ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان پر نظر رکھ سکتے ہیں جس میں عمران خان اپنے پارٹی چیئرمن سے ایکس چیئرمن ہو جائیں گے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کے بعد پارٹی کون چلائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پاکستان سو فیصد یقینی واپسی ہے جس میں وہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب نواز شریف صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو پھر لوگ محمد قاسم کے خوابوں پر زیادہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ آگے گزوہ ہند یاجوج مجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور ورلڈ وار تھری یہ تمام تر کے ایونٹس جو ہیں وہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں دکھائے جا چکے ہیں اور یہ ہمیں ان چیزوں کے لئے تیاری کرنی چاہیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کے لئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم دنیا دار ہو چکے ہیں آپ یہ تمام تر ایویڈنسز ٹویٹر ٹرینڈ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اور ان ایونٹس پر نظر رکھیں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق پراستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرف شتانی اور دجالی فتنوں سے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ